اوزباللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار کا خوبصورت ترین مہینہ اپنے تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان آ چکا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ جب ہمارے گھر کوئی بھی مہمان آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کا ویلکم کرتے ہیں اس کو ہم اپنے ہاں آج جب آتا ہے تو اظہار مسررت کرتے ہیں لہٰذا اہلِ بیت کا شیوہ یہ ہے اور ہم کیوں کہ اہلِ بیت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں جیسا ہماری زندگی کا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب ہمارے درمیان کوئی مہینہ اتنا جو خوبصورت اور حسین باطین رکھتے ہوئے اور اتنا حسین اور برکتوں اور رحمت اور مغفرت اور جود اور کرم اور تقویٰ اور پرحزگاری اور عبادت اور سخاوت اور تمام تر بوت دینی خصوصیت کو لے کر ہمارے درمیان حاضر ہوا ہے تو کیوں نہ ہم اس خوبصورت ترین مہینے کا آغاز اس طرح کریں کہ جس طرح اہلِ بیت کے زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے آپ کے اور ہمارے چوتھے امام جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے ان کی خوبصورت ترین کتاب ہمارے درمیان موجود ہے صحیفہ کاملہ کی شکل میں اس میں آپ کے اور ہمارے امام جب بھی ماہ رمضان مبارک کا چاند فلت پنمودار ہوتا تھا تو آپ رویتِ حلال کے حوالے سے خوبصورت ترین دعاوں کو پڑھا کرتے تھے اور آپ کی تعلیم کرتا دعا آپ کی اسی کتاب صحیفہ کاملہ میں اور دوسری دعا اسی کے پاس ہے جس میں آپ کے اور ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے استقبال ماہ رمضان مبارک کی حوالے سے بہت ہی خوبصورت ترین دعا کا جو مجموعہ ہے وہ ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم بھی اس ماہ سیام کا استقبال کریں کیونکہ جب ہمارے گھر کوئی بھی آتا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کرتے ہیں تو جب پروردگار پروردگار کی بارگاہ کی جانب سے ہمارے لئے یہ خاص مہینہ یہ خاص دن یہ خاص ساتھیں یہ لطف یہ کرم یہ بکشش یہ جود یہ سخہ یہ رحمت یہ مغفرت یہ بلیسنگز یہ تمام نوریت جو ہمارے درمیان ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا گلکم کریں کیوں نہ ہم اسے خوش آمدید کریں کیوں نہ ہم اس کا استقبال کریں امام فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنی حمد اور سپاہی کی طرف ہماری رہنمائی کی جس نے اپنی حمد اور سپاہی کی جانب ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزار میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر تشکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیک کاروں کا عجر دے اس اللہ کے لئے حمد اس اتائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین اتا کیا اپنی ملت میں سے قرار دے کر انتیاز بکشا اور اپنی لطف اور احسان کے راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لطف سے اور اپنے احسان سے وہ ان راستوں میں اور ان مہینوں میں اس مہینے کو قرار دیا یعنی رمضان کا مہینہ سیام کا مہینہ اسلام کا مہینہ پاکیزگی کا مہینہ تطہیر کا مہینہ عبادت و قیام کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے راہ نما ہے ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برطری کو آشکار کیا ان فرامہ عزتوں اور نمائی فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لئے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھی اس میں حرام کر دیں اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک وحضہ زمانہ اس کے لئے معین کر دیا خدا بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے معینہ وقت کے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے موخر کر دیا جائے پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس عمر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں وہ رات سرہ سر سلامتی کے رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم اور برقرار ہے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو رکو اور سجود اور تمام تر خصوصیات کے ساتھ ان پہلوں پر عمل کر سکیں جو تو نے ہمارے لئے نافذ کی اس کی عزت و حرمت کو بلند جانے اور اس میں ان چیزوں سے جس سے تو نے منع کیا ہے اشتناب کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین